موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وضائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ربعو ثانی کی گیارویں شریف میں کیا عورتوں کو اپنے بال دھونے چاہیے تو آج کا ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں پیش کروں گی آپ کے سامنے آپ کا آج کا سچا واقعہ بھی پیش کروں گی اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ربعو ثانی کی گیارویں شریف جسے بڑی گیارویں شریف کہا چاہتا ہے اس میں غسل کرنے کی کیا کیا فوائد ہیں اور ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بہت ہی آسان سا عمل کرنے سے اور صرف اور صرف غسل کرنے سے اور یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے بال لمبے گھنے اور چمکدار بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کا دماغ اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا آپ کے جسم پر سے تمام بیماریاں آسیب آفتیں بلائیں پورا سال کے لیے ختم ہو جائیں گی اور ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق کی برکت اطاع فرما دے گا اور آپ کا گھر رزق سے بھر دے گا دولت سے بھر دے گا تو آج کا وہ اہم اور خاص وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اور آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے ہمارے تمام بہن بھائیوں کے لیے تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے آپ بہت قیمتی فوائد سے خالی رہ جائیں گے تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین ماہ ربیو ثانی کو خاص طور پر حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے اس کی گیارویں تاریخ کو حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ آپ کی آپ کا عرصے مبارک ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد عبدالقادر جبکہ محید دین محبوب سبحانی غوث عظم غوث السکلین وغیرہ مشہور علقابات ہیں غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے لفظ غوث کے معنی ہیں فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور غوث عظم کیسے فریاد کو پہنچ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ حضور غوث عظم کا نام ہی کہ غوث کے معنی ہی فریاد رسی ہے کہ فریاد کو پہنچنے والا غریبوں کی مدد کرنے والا اور بے قصوں حاجت مندوں کا مددگار اسی لئے آپ کو غوث عظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے عقیدت مند آپ کو پیرانے پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں حضور غوث عظم کا گھرانہ ہی بہت زیادہ برکتوں والا تھا جس کی وجہ سے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ بھی ایک برکتوں والے بیٹے ہوئے اور ایک برکتوں والے اولیہ اکرام بنے آپ کے والد آپ کی والدہ بہت زیادہ نیک خاتون تھی اور آپ کے والد بھی ابھی آپ رحمت اللہ علیہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والدے محترم حضرت سیدنا ابو سالے موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی پرورش فرمائی جو کہ جیلان شریف کے بزرگوں میں سے تھے تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین اس کی گیارویں شریف کو جو کوئی اپنے گھر میں لنگر شریف کا انتظام کرتا ہے اور اپنے گھر میں کچھ بھی احتمام کرتا یا کہیں پر کرواتا ہے اس کو بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بھی شیئر کروں گی اگر آپ اس کو ربیعثانی کی گیارویں شریف گیارویں تاریخ جو کہ پیر شریف کو بن رہی ہے تو اس کو اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عزواجل آپ کے گھر میں بہت بڑا موجزہ ہو جائے گا وہ کس طرح آپ غسل تو کرتی ہی ہیں اگر آپ اگر آپ ربیعثانی کی گیارویں شریف کو اس طرح سے غسل کر لیں بہت زیادہ فائدہ آپ کو ملنے والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن ربیعثانی کی گیارویں شریف جب آئے گی آپ نے سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ میری تمام بیماریاں ختم ہو جائیں پھر آپ جس پانی پر غسل کرنے لگیں جس پانی سے اپنے سر کے بال آپ دھونے لگیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی پر سب سے پہلے ایک گلاس لے لینا ہے اور آپ نے اس گلاس میں سب سے پہلے ایک درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ تکویر پڑھ لینی ہے ایک مرتبہ بہت آسان چھوٹی سی صورت ہے سورہ تکویر آپ نے ایک مرتبہ صرف پڑھ لینی ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے بڑے سے ٹب میں ملا دینی ہے اور پھر آپ نے اس سے سر کے بال دھو لینے ہیں اب آپ غسل کریں گے غسل کرنے کے بعد آپ نے دو نوافل پڑھ لینے ہیں نوافل کا وقت تو ہو آپ نے دو نوافل پڑھنے ہیں نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جائیں نماز پر بیٹھے ہوئے دو تسبیحات یا سمیعو اور دو تسبیحات یا وہابو کی آپ نے پڑھ لینی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے غسل کیا ہوگا پھر آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لئے آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا آپ کے گھر میں کونے کونے سے اتنا رزق نکلے گا کہ جو کبھی بھی کم نہ ہوگا بہت خاص عمل ہے اور یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ عمل ہے اور سر کے بال کسی بھی دن دھوئے جا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص وقت کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فلان دن فلان تاریخ کو سر کے بال نہیں دھونے چاہیے تو ایسا ناممکن ہے جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو کوئی بھی دن رات نہیں دیکھا جاتا فوری طور پر غسل کر کے تو انسان پر عبادت فرض ہو جاتی ہے پھر ہر حال میں عبادت کرنا ہوتی ہے اس لئے قرآن و سنت کو اپنائیے قرآن و حدیث کو اپنائیے ہر جو ہے وہ کسی بھی کسی بھی چیز کو سن کر اس پر عمل نہ کیجئے اپنے دین کو عام کیجئے قرآن و سنت پر عمل کیجئے انشاءاللہ عزواجل اللہ تبارک و تعالی خیر ہی خیر اطاف فرمائے گا تمام برائیوں سے نجات اطاف فرمائے گا تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر آپ اپنے سر کے بال لمبے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ربیو ثانی کی گیارویں شریف کو آپ نے تیل لے لینا ہے جو آپ تیل گھر میں استعمال کرتے ہیں اس تیل پر آپ نے تین مرتبہ سورہ لیل پڑھ کر دم کر لینا ہے اور اس تیل کو آپ نے رکھ لینا ہے انشاءاللہ عزواجل اس تیل کی برکت سے آپ کے سر کے بال گھنے لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے جب بھی نہ آئیں اپنے اس تیل سے سر کی مالش کر لیں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ٹوٹنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں میں شائننگ آئے گی آپ کے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وضائف کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ